خان صاحب سے ملاقات کر کے ہیں بپی صاحب سو کیا کہتے ہیں خان صاحب آج کو گرینڈ الائنز کوئی اس طرح کا آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں کیا یہ فیصلہ ہو گیا کب تک بنے گئے یہ الائنز عوض بللہی مشہ طرح الرجیم بسم اللہ جی خان صاحب نے دو ہفتی کے ڈیڈ لائن دیئے انہوں نے عمر یوب صاحب اور عصد کیسے صاحب کو کہا ہے کہ آپ تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو کے اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان تمام سے رابطہ کریں ایک پاپلر ویو بھی ہے بجلی کا ایشو ہے پاکستان کی عوام تنگ بھی ہے اور لوگ آپ کی جو ایک نیاریٹ ہے اس کے ساتھ کھڑیں تو گوئن میٹ دیں جماعت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی خان صاحب نے کہا جماعت اسلامی سے بھی بات کریں جمعیت علمہ اسلام سے پہلے بات چل لی تھی اچک ذائق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اچک ذائق شوڈ بھی ٹیکن آن بارڈ ان کو بھی آگے چلنا چاہیے سو ہی وز ویری کلیر اور سب سے جو بڑھ کے ایمس تیلیو دین ایک مہینے بعد میں لگا تو یہ مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پرانا خان میں نے بڑے ارسے بات دیکھا ہے جھوڑا یہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے خان صاحب بڑے انرجی کے پر یہاں ایسا ہر بندے کو ہی لگتا ہے کہ خان صاحب بڑے انرجی کے پر یہاں نہیں توشہ خانہ کے والے سے بتائے کہ اب بھنا تو تھا توشہ خانہ ٹو بچ گیا تو اس نے پوری خان صاحب نے پوری ڈیٹیل بتایا کہ وہ ہے کیا کہ وہ کون سا ہار تھا جس کو اچانک ایک کروڑ اسی لاکھ کا ہار تھا جس کو اچانک ایک ایسے بندے کو پروڑ بنا دیا جو میرے گھر پر کام کرتا تھا جس کو میں نے گھر سے نکالا تھا اور اس کو اچانک ساڑھے تین عرب روپے پر جار کے اس کی کر دیا اور مزے کی بہت ہے کہ ہار میرے پاس موجود ہے وہ آج بھی اس کو جناب اس کی ہم کر سکتے ہیں اس کی ویریفکیشن لیکن جج صاحب نے فوری سے دلے گیا کسی کو انسٹرکشن لینے کے لیے حضور بتائیں عمران خان تو یہ کہہ رہا یہ بتائیں مولانا فضل عمان صاحب بھی اس علیانس کا حصہ ہوں گے yes he should be we are willing to go ahead with ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں اب obviously مولانا صاحب کی اپنا ایک mindset اپنی ایک fan falling ہے اپنا ایک narrative ہے یقینا جو اس وقت پی ٹی آئے اور فضل عمان صاحب جب ملیں گے تو سمبیڈی پرابلی بھی تنکے گے کون لیڈ کرے گا خان صاحب نے کہا دی it's not about the lead it's about just moving together let's move together on this one as long as ہمارا اجنڈ آئے گا mandate simple مولانا صاحب بھی اپنے mandate کیلئے جا رہے ہیں yes that is true مولانا بلوچستان کا اجنڈا اس دیر نا ہم نے تو KPW کہا ہے مولانا صاحب آپ بتا دے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرائیں آپ کی حکومت لیں he said free and fair election no matter who comes up election agenda ہے mandate is the one لیکن obviously کیونکہ یہ mandate دینے کو تیار رہی ہیں آپ نے دیکھا جو assembly میں جو کچھ کل ہوا ہے اور آج standing committee نے وہ بیٹھے بیٹھے وہ defacto صاحب بل پاس کر گیا اس میں they are not serious about it so اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ free and fair election is the only thing keeping in mind دو تین تیواز ہیں role of establishment in the future elections of course اور چیف election commission اور اس کی جو تیواز ہیں that has to be taken یہ نہیں ہو سکتا مطلب پاکستان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کا role رہا ہے everybody knows it پہلے بھی رہا ہے آج بھی ہے کیا future میں بھی ہوگا that has to be discussed لیکن آپ اسی role کو مانگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ set of political demands ہیں ہماری سیٹ ہے ہمیں واپس کرو role اسٹیبلشمنٹ کا یا election commission کا آنے والے election اور آپ یہ ساری بیعث کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بیعث ہے ساری سیاسی آپ وہ چاہتے ہیں ان کو سیاست پہ بیعث کرنا ایشو پتہ ہے کیا اس وقت اگر آج ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات نہ باور کر آجی یہ دیکھے پاکستان میں کیا آجی آپ کا خیال ہوں نہیں پتا پہلا سوال آپ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ 76 سال سے سارا پاکستان یہ کہہ رہا کہ یہ elections رگوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ 74 سال ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ آخری دو سال ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کی ازادی that hurts us too ہمیں بھی تکلیف دیتا ہے at the end یہ فوج بھی تو ہماری ہے نا جب سوشل میڈیا پہ ایک بیکلاش آتا ہے against the فوج that hurts us تو somewhere we need to sit down کہ کم از کم آپ ان کی وجہ سے یہ جو بیکلاش برداست کر رہے ہیں of course